پر چلنے لگے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اصلاح کی افتداء اپنی ذات سے کر دے دیکھئے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں تقریر تو بڑے مجمع میں لکیا جاتا ہے یا چھوٹا سا مجمع ہے مختصر فوق ہے جامع لوگ ہو بس افہام و تفہیم کی بات ہو رہی ہے آپ یا ہم اونگلی سے اشارہ کرتے ہیں کہ وہ شخص بدماش ہے بولتے ہیں اونگلی سے اشارہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میری طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک اونگلی سے اشارہ آپ کسی اور کی طرف کر رہے ہیں اور تین اونگلی خود آپ کو اپنے ذات کی طرف اشارہ کر کے بتنا رہی ہے کہ وہ ایک اونگلی سے اشارہ کر کے گویا کہ ایک درجے کا بدماش رہے اور تم اپنی ذات میں تین درجے کے بدماش دیکھئے تین اونگلی اپنے طرف اشارہ کر رہے ہیں کر رہے کی نہیں کر رہے گا اس کے پہلے اصلاح اپنی ہونی چاہیے تب دوسرے کی اصلاح ہو جائے کریں گے آسی اصلاح کون لوگ کریں گے ہاتھ اٹھائیے تو دیکھیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے سنیے تھوڑا سا تصور کی گئے جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے چوری ہو رہی تھی لوگ زناکاری کرتے تھے ڈاکہ ڈالتے تھے سراب پیتے تھے جوا کھیلتے تھے اور وہ ساری درائیاں جو سماج میں ہو سکتی ہیں وہ سب وہاں موجود تھی حتیٰ کہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کو اتنا بہابہ دے دیا تھا کہ ایک حاملہ عورت گزرتی اس خوف سے کہ کہیں اس کے پیٹ میں بچی تو نہیں پرورش پا رہی ہے برچہ چلا کر اس کے پیٹ کو چاک کر دیا جاتا تھا اور اس کے اندر جو بچہ یا بچی ہو نکل جائے تو اس کو بھی ختم کر دیا جاتا تھا یہ ظلم کی انتہا تھی اور اب کی سرزمیت پر اتنا ہی نہیں لوگ جیسے آج جانوروں کو فروخت کیا جاتا ہے اور لوگ جانوروں کو خریدتے ہیں چیزوں کو فروخت کیا جاتا ہے اور چیزیں لوگ خریدتے ہیں ایسے ہی انسانوں کو فروخت کیا جاتا تھا اور جب انسان بک جاتا تھا تو وہ اس کا ذر خرید غلام ہو جایا کرتا تھا اور غلام سے وہ ہر کام لے سکتا تھا جو وہ جانور سے بھی آج کا انسان لینا تصور نہیں کر سکتا تھا اور اگر غلام میں کوئی کمی آ جاتی کوئی نقصہ آ جاتا غلام کی کوئی کتا ہی سامنے آ جاتی تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں غلام کو درختوں سے بان دیا کرتے ہیں اندازہ کیجئے اگر کسی انسان کا ہاتھ اور پاؤں مان دیا جائے اور اس پر ڈنڈے برسائے جائے اور اس کو ترپنے کا موقع نہ ملے تو بولی یہ درد زیادہ محسوس ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اسی طرح ہاتھ اور پاؤں ترخت سے بان دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سراب کی بوتلیں رکھی جاتے ہیں اور تیر نشان آباز تیر اور دھنس لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور شرط لگتی کہ اگر جو شخص اس کی دائیں آخ میں پہلے بار میں تیر لگا دے گا تو اس کو شراب کی اتنی بوتلیں اور اتنے مٹکیں دیے جائیں گے انعام میں تو وہ اتنے نشان آباز ہوتے تھے کہ تیر اٹھایا دھنس میں لگایا اور اسی آنک کی طرف نشانہ کیا جس آنک کی شرط لگی تھی اور اتنے اچھے نشان آباز تھے کہ تیر دھنس سے نکل کر اسی آنک میں پیوست ہو جائے کر اب اندازہ کی گئے ایک آنک میں پتھا ہوا ہے اور جکڑا ہوا ہے رسی سے اور اس کے آنک میں تیر پیوست ہو جائے بولیے وہ تڑب بھی نہیں سکتا ہوگا ہل بھی نہیں سکتا ہوگا اور اپنی درد کا اظہار ہاتھ نہ ہلا کر کر بھی نہیں سکتا ہوگا کہ اس کی جان پروس نکل جاتی ہوگی اور اللہ کے ہاں پرواز کر جاتی ہوگی یہ ظلم کی اتحاد ہے حتیٰ کہ میں آپ کو بتلاوں کہ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن اس وقت میں ہم سارے واقعات کا یہ حدہ نہیں کر سکتے ایک صحابی اپنے زمانے جاہریت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا میری بیوی حمن سے تھی میں نے کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو یہ نام رکھنا اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دے چنانچہ میں سفر پہ چڑھا گیا وہاں سے واپس آیا تو دیکھا کہ میرے آنگر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کھیل رہی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا میرے ڈر سے یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کی سالی جو خلا جگہ رہتی ہے اسی کی بچی ہے یعنی میری بہن کی بیٹی ہے اس صحابی کا بیان یہ ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جیب ہی ہے اسی میں وہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ کافی دل گزر گئے اور اس بچی کی محبت میرے دل میں آگئے بچی کی محبت میرے دل میں آگئے اور جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنی بہن کی بیٹی کو بلا لو میرے ساتھ وہ کھائے گی میں کہیں باہر نکلتا تو میں بچی کی اگلی پکڑ کر اس کو باہر کھانے کے لیے لے جاتا یعنی اتنی محبت ہو گئی مجھے اس بچی سے کہ میری بیوی نے محسوس کیا کہ شاید اب حقیقت کا اظہار کر دیا جائے تو کوئی خطرہ نہیں ہے چنانچہ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میرے سرطار وہ جو بچی روزانہ آتی ہے جس کے ساتھ آپ کھاتے ہیں جس کی اونلیاں پکڑ کر آپ دھر لے جاتے ہیں وہ آنگل میں آ کر کے کھیلتی ہے آپ اس کے کھیل سے محسوس ہوتے ہیں معلوم ہے وہ کون ہے کہا کہ یہی نے تم نے تو بترایا ہے کہ میری سالی کی بیٹے کہا نہیں میرے سرطار میں نے آپ کے ڈر سے یہ جھوٹ کہہ دیا تھا یہ دراصل آپ کی ہی بیٹے ہیں اس صحابی کا بیان یہ ہے کہ اتنا سننا تھا کہ میرا رنگ بدلے میرا تیور بدلے میں نے اس بچی کا ہاں پکڑا اور پھاوڑا لیا اور جنگل کا راستہ لیا کیوں تاکہ اس کو زندہ دفن کر دیں چنانچہ وہ لے کر کے نکلے وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم میدان میں گئے ایک دیگر بچی کو کھڑا کیا بچی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ کیا معجرہ کرنے جا رہا ہے چنانچہ میں نے گھڑھا کھوڑنا شروع کیا یہ جو مٹھیاں اڑ کر میرے سروں پر پڑ رہی تھی میرے کپڑے پر پڑ رہی تھی وہ بیچاری بیٹی چھوٹی چھوٹی انگلی سے ان کو جھار رہی تھی جھار رہی تھی اور کہتی تھی کہ آپ آجان یہ گھڑھا کیوں کھوڑ رہے ہیں آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں چلیے دھوپ بہت تیز ہے امی انتظار کر رہی ہو گئی کھانے کا وقت ہو گیا ہے آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی اور ہم کو بھی بھوک لگی ہے چلیے اس صحابی کا بیان یہ ہے کہ بچی یہ سب بڑی پیارے انداز میں کھولتی رہی اور میں گھڑھا کھوڑتا رہا جب میں نے بڑا گھڑھا کھوڑ لیا تو بچی کے دونوں بازو کو پکڑ کر گھڑے میں اٹھا کر پڑھا کریں اب وہ بچی کر رہی کہ آپا جان یہ کون سا مزاق ہے میرے ساتھ مجھے گھڑے میں کیوں ڈال دیا مجھے نکالی ہے یہاں سے اس کے بعد مٹی پڑھنے لگی مٹی پڑھنے لگی ابھی بھی بچی سوچ رہی ہے کہ شاید آپا ہمارے ساتھ کھلوار کر رہے گے لیکن جب وہاں مٹی میں دب گئے اور کمر تک مٹی آنے لگی تو اب بچی کو احساس ہوا موت اس کے سامنے رخص کرنے لگی کہ شاید میرا باپ مجھے اس مٹی کے نیچے دبا دینا چاہتا ہے بچی تڑھ گئی رونے لگی چیخنے لگی اببا سے فریاد کرنے لگی کہ اے ابباجان آپ مجھے کیوں تفن کرنا چاہتے ہیں میں نے کون سی غلطی کی ہے میری کیا خطہ ہے میں نے کون سا زناح کیا ہے ابباجان اگر میرا زندہ رہنا آپ کے لئے شرم کی بات ہے تو مجھے چھوڑ دیجئے مجھے نکال دیجئے میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی بھیگ پانک کر اپنی زندگی بزار لوں گی لیکن میں آپ کے شہر کی طرف نوٹ کر نہیں آؤں گی کم از کم مجھے زندہ رہنے کا حق دے دیجئے وہ صحابی کہتے ہیں بچی فریاد کر رہی تھی رو رہی تھی چلا رہی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ باجان مجھے زندہ رہنے کی دیجئے مجھے زندہ رہنے کا حق دیجئے میں بھیگ پانک کر زندگی بزار لوں گی لیکن میں نے اپنی بچی کا ایک بھی نہیں سنا اور منو مٹی کے نیچے میں نے بچی کو دبل کر کر یہ صورت حالتی عرب کی سرزمین ایسے موقع پر آقائد ہو جہاں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت ہوتی ہے اور غار میں آپ قیام فرما رہے ہیں جبرائیل امین آتے ہیں اور حکمہ دیتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اے نبی آپ جس سماج میں پیدا کیے گئے جس سماج میں پرپا کیے گئے ہیں وہاں ہر طرح کی پرائی ہے ہر طرح کا بگار ہے ہر طرح کا فساد ہے کریکشن پرپا ہے اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج صدھر جائے سماج صحیح نگر پر آ جائے سماج کی اصلاح ہو جائے تو اے نبی آپ پر پڑھئے اور سماج کو پڑھائیے پہلی وحی ناظر ہی بھی اقرار بسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان منالک اے لوگوں اس روح زمین پر سب سے پہلی وحی جو اس کائنات کے نام آئی ہے سب سے پہلا طرفہ جو کائنات کے انسانوں کے نام آیا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہے پڑھو وہ ہے پڑھو وہ ہے پڑھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سماج صدھار کی بات کرتے ہیں سماج کو صدھارنا چاہتے ہیں سماج کو صحیح روح پرنا نہ چاہتے ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیوں اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا بولیے تیار ہیں علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے تیار ہیں یاد رکھیں اگر ہم نے اور آپ نے علم کے میدان میں علم کے دور میں کوتہ ہی کی تو آنے والی نسل ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کرے گی اور اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے پڑھنے پڑھانے کا انتظام نہیں کیا تو ہماری اولاد ہمیں معاف نہیں کرے گی اور آج یاد رکھیں آج ہم اور آپ جو زلیل اور نصواہ ہو رہے ہیں کائنات کے چپے چپے میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم سے اپنا رشتہ کارٹ لیا ہے جس کا پہلا پیغام ہو پڑھو آج اس کے گھر میں علم کی روشنی نہیں جہالت کا ڈیرہ ہے آج اس کی اولاد دلی اور پنجاب کے سڑکوں میں اور ہوتیوں میں پلیٹ ماجنے میں لگی ہی ہے جس نے ساری دنیا کو علم کی روشنی عطا کی تھی آج وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہی ہے یہ کتنی افسوس کی بات ہے اگر ہم کو سماج کو سدھارنا ہے تو آج دے کرلو کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی پڑھیں گے اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے کریں گے انشاءاللہ تعالی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اپنی اولاد کو مدرسے میں پڑھائیے قرآن کہتا ہے یہ قرآن اسم ربک اللہ جی خلق پڑھئے اے نبی پڑھئے سماج کو پڑھائیے آگے یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن ہی پڑھائیے حدیث ہی پڑھائیے مدرسے ہی میں پڑھائیے مفعول کو یہاں محضوب رکھا گیا ہے آپ کے سامنے دنیا میں زندگی گزارنے کا جو بھی علمہ ہو سکتا ہے جو بھی فن ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں دنیا بھی پڑھئے دین بھی پڑھئے قرآن بھی پڑھئے آرمیٹس بھی پڑھئے ٹی بھی پڑھئے سائنس بھی پڑھئے جغرافیہ بھی پڑھئے پوری کائنات کو پڑھئے سورج کو پڑھئے چاند کو پڑھئے ستاروں کو پڑھئے زمین کے ذرات کو پڑھئے جو جس سامنے آئے جس جو آپ کو نفع دینے والی چیز ہو اس کو پڑھئے یہی قرآن کہہ رہا ہے لیکن ایک بات میں گزارش کے طور پر اذر کروں گا کہ اے میرے بھائیوں جو کہ ہم مسلمان ہیں قرآن کی یہ آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ جو بھی علم حاصل کریں خدا کی معرفت کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں اکبر الابادی نے کیا اچھا کہا کہ تم شوق سے کالک میں پڑھو پار کرنے جھولو جائز ہے غباروں پہ اُلو چرخ کو چھولو ایک بات مگر بندہ عاجز کے رہیات ایک بات مگر بندہ عاجز کے رہیات ہرگز خدا اور اس کی حقیقت کو نہ مولو یہ اس وقت ہوگا جب کوئی بھی علم حاصل کریں گے خدا کی معرفت کے ساتھ حاصل کریں گے میں گزارش کروں گا کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنے بچے کو بھیجئے سب سے پہلے قرآن پڑھا کر کے بھیجئے قرآن پڑھا کر کے بھیجئے آپ کانوینٹ میں بھیجئے اور ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھیجئے بڑی بڑی ڈگڑیاں کی اولاد کو دلائیے لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھا دیجئے جب قرآن پڑھا دیجئے گا تو قرآن کا نور اس کے سینے میں ہوگا اور دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے گا تو اس کو باطل ورغلا نہیں سکتا اور باطل کی طاقت اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو پہلا کام سماج سوہار کرنے کا ہے کہ سماج کو سچت بنانا بنائیں گے آج سے آپ میں سے کتنے بچے آج سے اسکول اور کونوینٹ اور مدرسہ اور مکتب کی طرف روح کریں گے ہاتھ اٹھا کر کے بتلائیے تو کتنے لوگ ہیں یہ بچے لوگ ہیں آج ہاتھ گئے نہ بھئے ارے جن کو اولاد نہیں وہ بھی اٹھائیے نہ سماج کے اولاد کو بھیجئے گا اللہ انہوں چھتے ہاتھوں کو قبول کرو تو پہلی بار یہی عرض کرنی تھی کہ اگر سماج کو سوہارنا ہے تو پڑھنے کی طرف تعلیم کی طرف اپنا قدم بڑھائیے تو سماج میں عزت بھی ملے گی سماج میں زندہ رہنے کا حق بھی ملے گا اور آنے والا وقت بغیر علم کے آپ دنیا میں زندگی بزارنے کا آپ کو موقع نہیں دوسری بار جو عرض کرنی ہے ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی یہ حدیث ہماری ماں اور بہنوں سے متعلق ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد ہماری ماں اور بہن کی بیٹی کی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ایک پیغام مشترک طور پر آپ کو دے دوں اور ایک پیغام خاص طور پر اپنی ماں اور بہن کو دے دوں دیکھئے معاشرہ اسلاح معاشرہ معاشرہ کہتے ہیں سوسائٹی کی سماج کو جہاں مرد اور عورت ملجل کر زندگی بزارتے ہیں اسے سماج اور سوسائٹی کہا جائے گویا کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سماج کے لئے اور سوسائٹی کے لئے دو سنکھوں کا ہونا ضروری ہے مرد کا بھی عورت کا بھی آج تک کوئی ایسا سماج وجود نہیں پایا ہے جس میں صرف مرد ہی مرد ہو یا کوئی ایسا سماج وجود میں نہیں آیا ہے جس میں عورتیں ہی عورتیں ہو اللہ نبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق برمائی تو اس کے قلبستگی کے لئے ہوا کو پیدا کیا اور ہوا اور آدم سے لے کر کے وہاں سے نسل انسانی چڑی تو گویا کہ سماج اور سوسائٹی میں آدم کی بھی اولاد ہے اور ہوا کی بھی بھی دیکھئے تو سماج اگر صدرے اگر مرد صدر جائیں مرد جسی پنین میں آ جائیں مرد اپنے اخناق کو درست کر لیں مرد نمازی بن جائیں مرد روزہ رکھنے والے بن جائیں مرد حج کرنے والے بن جائیں مرد زکاہ دینے والے بن جائیں مرد شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں اور عورتیں اس کی جو ہے بے پردگی والی زندگی گزارے بے دینی والی زندگی گزارے شریعت سے سٹ کر زندگی گزارے تو یاد رکھئے وہ سماج دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی اور آخرت میں بھی اس مرد کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے اسی لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مرد اور عورت سمجھ لیجئے بات مرد اور عورت سماجی زندگی کی کاری کے دو پہی ہیں سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ ہیں جو سیکل سے آئے ہیں آئے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں موٹر سیکل سے آئے ہیں سیکل میں دو پہی ہیں موٹر سیکل میں دو پہی ہیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتلائیے کہ آپ نے جہاں سیکل رکھا ہے پچھلے چکے کی ہوا کوئی بھول دیں بچہ بدماشی کریں کھول دیں اور آپ جب جلسہ سن کر گھر جانے لگیں تو بولیے اس سیکل پر بیٹھ کر آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں موٹر سیکل سے آنے والے کے اگلے ہی چکے کی ہوا اگر کوئی کھول دیں تو بولیے وہ موٹر سیکل اس انسان کو منزل تک پہنچا سکتی ہے نہیں پہنچا سکتی ہے پتہ یہ چلا کہ گاڑی پر میں جو دو پہی ہیں وہی گاڑی آپ کو منزل تک پہنچا سکتی ہے جن میں دونوں پہیے میں برابر درجے کی ہوا ہو برابر درجے جس گاڑی کے دونوں پئیے میں برابر درجے کی ہوا اسی طرح سماجی زندگی کی گاڑی کے مرد اور عورت دونوں پئیے ہیں مرد کی اصلاح ہو جائے عورت کی اصلاح نہ ہو وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا وہ گھر ترقی نہیں کر سکتا اور اس گھر میں پڑھنے والی اولاد جو ہے سماج کے لیے کارگرم نہیں ہو سکتا اسی لیے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے بس اس حدیث کا میں ترجمہ کر دے رہا ہوں اور پڑھی ہی مختصر انداز میں اس کی تفسیح کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشاد پرمایا اَلْمَرْعَتُ اِذَا صلی اللہ خمسہ کہ عورت پانچ وقت کی نماز پر کیا وقت کی بولیے نہ بھئی چھے وقت کی نماز پر ذہن ہے بولیے نہ بھئی پانچے وقت کی پر اور اب پانچ وقت کی نماز پڑھ لے اور مرد حضرات نماز کے وقت میں چاہ خانے میں بیٹھ کر چاہ کی چسکی لے یہی مطلب ہوا کھینی چونیا ہے بیڑی سلکا کر کے کشنے اس پر کیا مطلب ارے چونکہ عورت سے متعلق خاص حدیث ہے اسی لیے اس میں مخاطب کیا گیا ہے چونکہ عورت نماز پڑھنے میں کوتا ہی زیادہ بڑت مرد حضرات تبلیغ میں چلے گئے جماعت کے پابند ہو گئے علماء کی صحبت اختیار کر لیا نماز پڑھنے والے ہو گئے دین کی کتابیں مطالعہ کر لی تو اس سے نماز پڑھنے کے عادی بڑھ گئے عورتوں کو ان سب چیزوں کا موقع نہیں ملتا اس لیے عورتوں نے نماز میں کوتا ہیا بہت ہے بھائی کیوں نہیں نماز پڑھی کیا بتا ہی گے ملنا جو پیشاپ کر دیا اس کی چھیت پڑھ گئی اس لیے نماز نہیں پڑھ گئی دوسرے وقت پوچھا دوسرے دن کے آج پڑھنے نماز پڑھنے کیا بتا ہی ایسا ہوا کہ ہم جا رہے تھے وہاں پیشاپ پہا ہوا تھا پیشاپ تھا یا پاکھانہ تھا اسی پر پاکھا ہو گیا معمولی معمولی بہانہ بھائی صبح کی نماز پڑھ لو اٹھائے ہو گیا تو کیا کریں گے ملنا پیشاپ کر دیا تھا سو رہے تھے دامن ہمارا پھئی معمولی معمولی بہانہ بنا کر کے ہماری مائیں اور بہنیں نماز ترک کرتی ہیں اسی لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا اے میری مائوں اور بہنوں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھو یاد رکھئے میرے بھائیوں نماز عورتوں کو بھی پڑھنا ہے اور ہم مردوں کو بھی پڑھنا ہے کل قیامت کے میدان میں جنتیوں کو جنت دھیج لیا جائے گا جہنمیوں کو جہنم دھیج لیا جائے گا یہ جنتی لوگ جنت میں اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں گے کہاں ہے مخیانی کہاں ہے وارڈ میمبر صاحب کہاں ہے سرپر صاحب کہاں ہے چودری صاحب کہاں ہے زمیندار صاحب کہاں ہے بلڈن والے آج بڑے بڑے ہوتلوں کے مالک گاریوں پر چلنے والے آج جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں یہ جنتی لوگ جنت میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے سماج کے لوگوں کو جو سماج میں بڑے مانے جاتے تھے وہ تلاش کرے کہ پتا چلا جنت میں کہیں نہیں کہیں نہیں یہ جنتی لوگ آپس میں کہیں کہ آخر ہمارے سماج کے خلاصات تھے زنندار جن کے کھیت میں ہم حل چلایا کرتے تھے آج وہ نظر نہیں آرے جنت میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے اے فرشتے جاؤ اور جنت اور جہنم کے بیچ کا پردہ ہٹا دیا چنانچہ پردہ ہٹا دیا یہ جنتی لوگ جھانے ہیں تو دیکھیں کہ وہ زمیندار صاحب وہ تو جہنم میں جھنے ہیں وہ چوکیدار صاحب جہنم میں جھنے ہیں وہ ٹھکے دار صاحب جہنم کے گڑھے میں چیخ رہے چلا رہے واویلا بچا رہے تو یہ جنتی لوگ پوچھیں گے کہ اے میرے سماج کے ٹھکے داروں اے میرے سماج کے ذنہ داروں اے میرے سماج کے بڑے لوگوں اے میرے سماج کے بابو حضرات کیا وجہ ہے کہ آج تم جہنم میں جنرے ہو اور ہم جنت میں دادے عائش دے رہے ہیں جنت میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں جو جہنمی رشتے دار سماج کے دھکے دار وہ کہیں گے کہ اے میرے سماج کے غریب اور یتین اور دبے اور پچھلے جو آج جنت میں آرام کی زندگی گزار رہے ہو لم رکو ملن مصرفی کہ دنیا میں ہم نماز نہیں پناہ کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہنم میں جنرے ہیں تم دنیا میں نماز براہ کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج تم جنت میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں قرآن کھولیے قرآن اس بات کی رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے یہ جنتی لوگ پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں آئے دھکیل دیئے گئے ہو چیخ رہے ہو چلنا رہے ہو یہ سارے جہنمی جنتیوں کے سوال پر کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پناہ کرتے ہیں اس لیے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پاک حدیث میں ارتوں سے پہلی گزارش یہ کہ ہے کہ اے میری ماں اور بہنوں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیو بھی انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں گے اور ہماری ماں اور بہنیں بھی پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے پہنگے انشاءاللہ تو پہلا کام میری ماں اور بہن کے کرنے کا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے دوسرا کام وصامت شہرہ ایک مہینہ نمزان کا ہے اس کے روزے رکھیں گے بتائیے میری ماں اور بہن روزہ رکھنے میں بہت آگئے گے بہت آگئے گے اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں تیسرا کام وحسنت فردہ کہ حدیث کے اس ٹکڑے کا معنی ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر دے لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ عورت اپنے آپ کو مکمل طور سے پردے میں دیا جب تک عورت پردے میں نہیں آئے گی اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکی کیوں اس کی عزت محفوظ نہیں ہو سکی ایک موٹی سی مثال دے کر کے میں آگے گزرتا ہوں چونکہ مجھے بھی نکلنا ہے اور میرے بعد بھی کئی مقررین ہیں جن کے بیانات سنتے ہیں آج ہم اور آپ بڑے دکھ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور بڑی جرت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر دے ہم نے اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر دے اس کی ایک موٹی سی مثال نہیں دے آپ کا یہاں کون سا مارکٹ کرید ہے بائیسی رمضان خریب ہے جائیں گے بائیسی اپنے لئے کپڑا خریدنے کی تو پھول بازو کے شت بھی خریدیں گے اور یہاں تک کہ بلکہ ٹکھنے سے ایک بالشت نیچے کے لئے پینٹ کے لئے کپڑا خریدیں گے اور پھر اس کو درجے کو دیں گے اور کہیں گے تھوڑا سا لمبا بازو کو لمبا کر دیجئے گا چھوٹا نہ ہو یہاں پٹن دیتے گے گا تاکہ یہاں دھینا ڈالا جارا کر دیجئے چست مت کیجئے اور پینٹ کو جارا ٹکھنے سے ایک دو تیم پینچ نیچے کر دیجئے تاکہ وہ چھوٹا نہ ہو اور اسی جگہ جب اپنی پیٹی کے لئے کپڑا خریدیں گے تو ریڈی میڈ میں جائے اور دیکھیں گے کہ جو بھڑک دار ہوگا چمک دار ہوگا وہ کپڑا اتروائیں گے جب وہ کپڑا اتروائیں گے تو اس میں بازو نہیں ہے کیا میں یوں گا بلیئے رو بھائی بازو نہیں ہے ہم تو پھول بازو کے سر خرید رہے ہیں پھول بازو کے کردے خرید رہے ہیں دھینا ڈالا کامن اتنا لمبا کر رہے ہیں پاجمہ جشید کتنا ڈھینا ڈالا اور پاجمہ اپنا ٹھنے سے نیچے کر رہے ہیں اور اسی جگہ پیٹی کے لئے بیوی کے لئے بہن کے لئے کپڑا خرید رہے ہیں تو بازو نہ دار ہو بولیئے مرد کے لئے یہ بازو پردہ ہے بولیئے نبی نہیں ہے لیکن عورت کے لئے پردہ ہے کی نہیں ہے تو آپ بے پردگی بانا لباس خرید کر کیوں دے رہے ہیں بولیئے ہم اور آپ بے غیرت ہیں کی نہیں ہم نے حمیت ہے کی نہیں کہ ہم اپنے لئے پھور بازو کے کپڑے خریدیں ڈھیلے ڈھالے پاجمہ کے لئے کپڑے لیں اور اپنی بیٹی کو ننگا کرتنے کے لئے کپڑا خریدیں ایسا کپڑا خریدیں جس میں بہن کر کے بھی وہ ننگا ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا کہ آگے زمانے میں ایسے لباس عورتیں پہن کر رہیں گی کہ لباس پہن کر کے بھی وہ ننگی معلوم پڑھیں گی بولیئے آج ہو رہا ہے کی نہیں ہے اور چودھا کام ہماری ماں اور بہن کو کرنے کو کہا گیا ہے کہ اگر شادی ہو جائے تو ان کی سوہر کی مان کر زندگی گزارنے والی بن گا یہ چاہتا ہے کہ کا ماں بہن کو جار کر پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے